اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ چیز دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور وہ جو باتیں سنتا ہوں تم نہیں سنتے اگر تم وہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں کم ہستے اور زیادہ روتے اللہ تعالی سے فریاد کر کے ویرانوں میں نکل جاتے کاش میں ایک درخت ہوتا جڑ سے کار دیا جاتا دوستوں تمہارا دل نرم ہے لوگوں کے لئے اچھا سوچتے ہونا تو خوش ہو جاؤ کیونکہ لوگوں کو آسانیہ پیدا کرنے والوں کو میرا اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اور کبھی یہ نہیں سوچنا کہ اس کے لئے میں اتنا کرتا ہوں اور ہمیشہ اس کی مدد کرتا ہوں مگر وہ فلان شخص میرے کام نہیں آ دوستوں خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں طاقت رکھتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہر کام کے وقت شیطان تمہار پاس آ جاتا ہے کھانے کے وقت بھی آ جاتا ہے اگر تم میں سے کسی شخص کا لغمہ نیچے گڑ جائے تو اس میں لگی ہوئی مٹی وغیرہ کو ساف کر کے وہ لغمہ کھالے اور اس کو شیطان کے لئے نہ چھوڑے جب کھانے سے فارغ ہو تو اپنے ہاتھ کے انگلیوں کو چاٹ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس عدا پر خوش ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھائے تو اس پر اللہ کی تعریف بیان کرے یا پانی پیئے تو اس پر اللہ کی تعریف بیان کرے عبادت میں سستی نہ کرے اللہ حافظ اللہ حافظ